پاکستان میں بچہ بازی یا لونڈے بازی ایک انتہائی حساس اور پیچیدہ موضوع ہے جو معاشرتی اقتصادی اور ثقافتی عوامل سے جڑا ہوا ہے۔ اس عمل میں نوجوان لڑکوں کا جنسی استحصال شامل ہوتا ہے اور یہ عموماً ملک کے کچھ مخصوص علاقوں میں دیکھا جاتا ہے۔ جدید دور میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی بچہ بازی کے پھیلاؤں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مجرم ان پیلیٹ فارمز کا استعمال کر کے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں۔ پاکستان میں جنسی تعلیم کے فقدان کی وجہ سے بچے اور نوجوان جنسی استحصال کی نوائیت اور اس سے بچنے کے طریقوں سے لاعلم ہوتے ہیں۔ اس لاعلمی کا فائدہ اٹھا کر مجرم انہیں استحصال کا نشانہ ہوتے ہیں۔ بناتے ہیں بعض اوقات بچے اپنے خاندانوں کے دباؤں یا مجبوری کے تحت استحصال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ والدین یا سرپرستوں کی ادم موجودگی یا کمزور مالی حالت بچوں کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ بعض افراد کے ذہن میں بچوں کے ساتھ جنسی تعلقات کو طاقت اور کنٹرول کے اظہار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ایسے نفسیاتی عوامل ان لوگوں کو اس ہدایت کے لیے متاثر کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جنسی تعلقات کو طاقت اور کنٹرول کے اظہار کے طور پر دیکھیں۔ عمل کی طرف راغب کرتے ہیں جو بچوں کو جنسی استحصال کا نشانہ بناتے ہیں، غربت اور مالی مشکلات بھی بچہ بازی کا ایک اہم سبب ہے۔ پاکستان کے غریب علاقوں میں والدین اکثر اپنے بچوں کو معاشی دباؤ کے تحت مزدوری یا کسی اور کام کے لیے بھیجتے ہیں جہاں وہ استحصال کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات غربت زدہ خاندان اپنے ہیں بچوں کو مالی فوائد کے بدلے استحصال کے لیے پیش کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بچہ بازی کا رواج صدیوں پرانا ہے اور یہ مختلف ثقافتوں اور معاشروں میں مختلف شکلوں میں پایا گیا ہے۔ پاکستان میں یہ عمل زیادہ تر خیبر پخت انخوا اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی جڑے روایتی معاشرتی دھانچے میں ہیں جہاں مردانہ برتری اور عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی برتری کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ پاکستان کے کچھ علاقوں میں تعلیمی نظام کی کمی اور کمزور تعلیمی دھانچہ بچوں کو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے جو انہیں غلط راستے پر لگا سکتے ہیں۔ یہ بچے عموماً غربت اور لاعلمی کے باعث ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ان کا استحصال کرتے ہیں۔ غربت اس مسئلے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ غربت زدہ خاندان اکثر اپنے بچوں کو مالی مشکلات سے نکالنے کے لیے کسی بھی صورتحال میں ڈال دیتے ہیں۔ بعض اوقات بچوں کو پیسوں کے بدلے استحصال کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات بچے خود بھی اپنی غربت کے باعث اس عمل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قبائلی اور روایتی معاشرتی نظام میں مردوں کی بالادستی اور عورتوں کی کم حیثیت کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ کچھ روایات میں بچوں کے ساتھ جنسی تعلقات کو مردانگی کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ دقیانوسی خیالات اور روایات اس عمل کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں مگر ان پر عمل درامد کمزور ہے۔ اکثر واقعات رپورٹ نہیں کیے جاتے اور جو رپورٹ ہوتے ہیں ان میں قانونی کارروائی سست روی کا شکار رہتی ہے۔ یہ قانونی خامیاں بھی اس عمل کے فروق میں معاوین ثابت ہوتی ہیں۔ ایسے بچے جو بچہ بازی کا شکار بنتے ہیں اکثر معاشرتی طور پر تنہا ہو جاتے ہیں۔ معاشرہ انہیں قبول کرنے میں ہچ کچاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ خود بھی شرمندگی اور ہچ کچاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ زلط کے احساس سے دوچار ہوتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں بچہ بازی جیسے معاملات پر بات کرنا ایک مایوب موضوع سمجھا جاتا ہے۔ اکثر والدین اور بچے شرمندگی اور خوف کی وجہ سے اس موضوع پر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس معاشرتی خاموشی کی وجہ سے یہ مسئلہ مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ بچہ بازی جیسے معاملات پر بات کرنے کو شرم اور زلط کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ مسئلہ زیادہ تر پوشیدہ رہتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ معاشرتی روایات اور دقیانوسی تصورات بھی اس مسئلے کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ بعض علاقوں میں اس عمل کو ثقافتی روایت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو اسے روکنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ حالیہ برسوں میں میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ معاشرتی آگاہی میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں میں اس عمل کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ بڑھا ہے۔ پاکستان میں بچہ بازی کے خلاف قوانین موجود ہیں مگر ان پر عمل درامت کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ بدستور قائم ہے۔ حکومت اور مختلف تنظیمیں اس کے خلاف اقدامات کر رہی ہیں مگر مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین میں اصلاحات کی جا رہی ہیں مگر ان پر سختی سے عمل درامت کی ضرورت ہے۔ قانونی خامیاں اور سست روی اس مسئلے کے حل میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ مختلف ان جی آوز اور حکومتی ادارے معاشرتی آگاہی مہمات چلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس مسئلے کی سنگینی کا احساس ہو اور وہ اس کے ہیں خلاف آواز اٹھائیں۔ بچوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے تعلیمی پروگرامز شروع کیے جا رہے ہیں۔ ان پروگرامز کا مقصد بچوں کو خود کو محفوظ رکھنے کے طریقے سکھانا اور والدین کو اس مسئلے کے بارے میں شعور دینا ہے۔ بچہ بازی ایک سنگین سماجی مسئلہ ہے جو پاکستان کے مخصوص علاقوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس مسئلے کے ہیں حل کے لیے معاشرتی، قانونی اور تعلیمی سطح پر مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ اگر اچھا اس کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں مگر مزید کوششوں اور سخت عمل درامت کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کو محفوظ اور خوشحال مستقبل فراہم کیا جا سکے۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ معاشرتی رویوں میں تبدیلی لائی جائے اور اس حساس موضوع پر کھل کر بات کی جائے تاکہ بچہ بازی کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔